اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ دوستو کیسے ہیں اب امیدہ آپ خریص ہوں گے دوستو آج جو ہمارے پاس یہ بائیک آیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نہ تو انڈیکیٹر چل رہا ہے نہ اس کی ہیڈ لائٹ چل رہی ہے نہ آرن چل رہا ہے اس میں کچھ اس طرح کا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے لیکن یہ فارڈ بہت بڑا محسوس ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کا جو بیٹری ہے اس کو چیک کرنا ہے بیٹری میں تو اس کے کرنٹ بلکل صحیح ہے ابھی ہم نے ہیڈ لائٹ کھلی ہے ہیڈ لائٹ میں جو اس کی ریڈ کلر کی بیٹری کی جو سیدھی وائر آ رہی ہے اس کا ہم کرنٹ چیک کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں بل بون ہو رہا ہے کہ نہیں تو دوستو اس کا ہم نے کرنٹ چیک کیا ہے تو یہ اس کے اندر کرنٹ بلکل نہیں آ رہا ابھی ہم اس والی وائر کو اس کے اوپر جو ربٹ لگی ہوئی ہے ربٹ کو پیچھے اٹھا کے اس کو باڈی کے ساتھ اٹھاچ کر کے دیکھیں گے کیا واقعی اس میں کرنٹ نہیں آ رہا تو یہ ابھی ہم اس کو چیک کر رہے ہیں تو اس میں بلکل ہی کرنٹ نہیں آ رہا ابھی ہم اس کا علک کرتے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کو وائرنگ چینج کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ کی یہی وائرنگ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے کچھ دوست ہوتے ہیں وہ وائرنگ چینج کر دیتے ہیں تو وائرنگ چینج کرنی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل سا ایک کام کرنا ہے ایک اس طرح کی وائر لے لینی ہے وہ آپ نے ڈریک بیٹری سے یہ جو ہے اس کی جو دوسری وائر آ رہی ہے ریڈ وہ بھی آپ نے ساتھ لگی رہنے دینی ہے اور یہاں سے ہم نے بیٹری سے کنیکٹ کر کے اس کو یہاں سے ہیڈ لائٹ تک لے آئے ہیں ہیڈ لائٹ میں لے کے اس کو دوستو ہم نے یہاں پہ کنیکٹ کر دیا ہے ابھی ہم اس کا آرن چلا کے چیک کریں گے تو یہ دیکھ لیں آپ ایڈ لائٹ بھی ہونے ہو رہی ہے آرن بھی چل رہا ہے بالکل زبردست کام ہو گیا ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا فارڈ تھا جس کو بہت سے مکینک جو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ ایڈ لائٹ کی وائرز کو چیک کرتے رہتے ہیں یہ ایدھر دیان نہیں کرتے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ